جب دھوکلام ہوا تو چائنہ نے بغیر انڈیا کو انفارم کیے وہاں سے پانی چھوڑا اور اس پیرڈ کے اندر یہاں پہ بار کی سیچویشن لادی اور یہ چائنہ ایک دھوکہ کیا ہے دھوکہ کرتا رہے گا اس کے بعد ایک اور دیکھے گا کہ چائنہ ہمیشہ پاکستان کو سپورٹ کرتا رہا ٹیررس تو ان کے چکر میں حضر محمود کو اس نے پان سال تک بلیک لس میں نہیں جانے دیا یا اس کو ٹیررس ڈکلیر نہیں ہونے دیا جب اس پر بہت زیادہ انڈیا نے پریشر ڈالا تب جا کے وہ مانا لیکن بہت سی چیز ہیں جو چائنہ جو انڈیا کو نقصان پہنچانے میں لگا رہتا ہے اور چائنہ ہی جو ہے وہ ہی انڈیا کو نسٹ میں نہیں جانے دی رہا انڈیا کا راستہ اس نے بلک کیا ہوا ہے جو کہتا ہے پاکستان کو بھیجو گے تو انڈیا کو جائے گا جی تو انڈیا کو نہیں بھیجو گا تو چائنہ انڈیا کا دوست نہیں ہے چائنہ پاکستان کا دوست ہے ہمارے دشمن کے ساتھ سارا ٹائم پھڑا رہتا ہے اس کے بعد جب دھوکلام ہوا اس ٹائم پہ چائنہ نے جو چائنہ بھٹان اور سکم اس کے جو بارڈر پہ دھوکلام پڑتا ہے تینوں کے ٹائی جنگچن پہ چائنہ اس پہ کبزہ کرنا چاہتا ہے بھٹان کی ٹائٹری پہ اس لیے کہ وہ انڈیا کے بارڈر کے پاس آنا چاہتا تھا چکن نیک پہ تاکہ وہاں پہ چکن نیک پڑتا ہے تیس کل کل میٹر وہ جگہ ہے چکن نیک جس کا جہاں سے انڈیا کا اور نورثیس کا ایک لنک ہے ایک چھوٹا سا چکن نیک جس کو بولتے چھوٹا سا ہے اور یہ چائنہ کی وہاں آنے سے چائنہ کی توپوں کی رینج میں آتا ہے کیونکہ تیس کل میٹر گئے رہی ہے آج کو توپوں کی رینج جو ہے چونتیس چالیس کل میٹر کی رینج چلتی ہے تاکہ کسی وار ٹائم سیچویشن میں وہ ایڈوانٹیس پوزیشن میں بیٹھ جاتا ہے لیکن انڈیا نے وہ ہونے نہیں دیا اور دھو اس ٹائم پہ انڈیا اتنی سٹرانگ پوزیشن میں نہیں تھا لیکن ایک کہتے ہیں کہ لڑائی کے ٹائم دو چیز چیز رہی ہوتے ہیں یا تو آپ کے پاس پوری آرمی ہو آپ پورے تیار ہو یا آپ کے پاس حوصلہ ہو اس ٹائم ہماری آرمی میں حوصلہ تھا ہماری گورنمنٹ میں حوصلہ تھا کہ سیوڈے تھری دن کا ڈوگلام چرا اس کے بعد اس پیرڈ کے اندر چائنہ نے دھمکی دی سکسی ٹو کا ہمیں ریمائنڈر پھیجا اس کے بعد چائنہ نے کہا یہ اٹالیس گھ میں ہم آپ کے موٹرائی ڈیویجن بھیج کے آپ کے ڈلی میں آ جائیں گے جبکہ باتوں میں دم نہیں تھا اس کے لیکن اس نے یہ جان بوش کے ہمارے یہاں کے لوگوں میں کوف پھیلانے کوشش کی ہم کو دھمکانے کوشش کی پھر اس کے بعد چائنہ نے یہ بھی کہا کہ میں اپنے جو فوج جو ہے پیوگا میں بھیج دوں گا کشمیر میں بھیج دوں گا چائنہ پاکستان کی طرف تاکہ آپ سے انڈیا کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہوں لیکن اس میں وہ کچھ لوگ گھبرا گئے جی چائنیز آ میں آپ کو یہ بتا دوں گی چائنیز آرمی کوئی بڑی بہادر آرمی نہیں ہے جو بڑی اپنے سوچیں کی بڑے یہ بڑے اچھے فائٹرز ہیں ایسا کچھ نہیں ہے اور چائنیز اگر آرمی یہاں بھی آ بھی جائے تو یہ صرف پاکستان آرمی کے نمبرز بڑھاتے اور ان کی جو مین فائٹ ہوتی ہے اس کے سولجرز کے مورل کے ساتھ ہوتی ہے اور ساتھ میں ان کے جنرلز کے اوپر آپ کو پتا ہے پاکستانی جنرلز کے لیول کے ہیں جب ان کے پاس ایمونیشن بھی اچھا تھا تب بہر گئے سکسٹی فائی میں سارا کچھ ان کے پاس اچھا تھا تب بہر گئے اور جب سیونٹی ون کا بہر گیا تو نائنٹی تھری تھاؤزن کے سولجرز سرنڈر کر کے گئے تو ہمیں کسی چیز سے ڈرنے کی بات نہیں ہے ملٹریلی چھائے چائنا ہو چھائے پاکستان ہو پھر اس کے بعد چائنا نے جو ہے نا ایک سٹرنگ اوپلس تیار کیا سٹرنگ اوپلس اس کو کہتے ہیں کہ انہوں نے جگہ جگہ پر اپنے جو ٹاپو تھے یا ان کے پورٹس تھے وہاں پر قبضہ کرنا شروع کیا وہاں پر اپنی پریزنس کرنی شروع کی اینڈیا نوشن میں ان کا پہلے سے ہی کوکو آئیلن میں میان مار میں کنٹرول تھا جب نہرو جی نے پارٹی شروع جب انڈیا انڈیپیڈنٹ ہوا تو نہرو جی نے اس کو دے دیا تھا میان مار کو کیونکہ میان مار کی کلوز تھا وہاں پہ اس نے اپنے لسننگ پوسٹیں لگا رکھی ہیں ہماری ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں انڈے مان نکوبر آئیلن پہ اس کے بعد دو پورٹس ہو لیا انہوں نے میان مار کے لیکن ہم نے بھی جو ہے بعد میں میان مار سے اگریمنٹ کر کے وہاں پورٹ لیا تاکہ ان کو نیوٹلائز کرنے کے لیے اس کے سٹنگ اور پلس کی بات پھر کبھی کریں گے ڈیٹیل میں اور ساتھ میں انڈیا نے اس کو کیسے کاؤنٹر کیا پھر انہوں نے دوسرا کیا بنگلہ دیش کا چٹا گونگ پورٹ لے لیا پیارا پورٹ لے لیا وہاں کا تاکہ یہ جو ہمارے انڈیا نوشن میں نزدیک آ سکے اور سپیشلی بنگال کی کھاڑی میں اور لیکن انڈیا نے ہمارے پرائیمیس تو ہے جب وزیٹ ہوئی بنگلہ دیش کی جون دوزار پندرہ میں تو انہوں نے اس کو نیوٹلائز کر دیا پیارا پورٹ آپ لے لیا چٹا گونگ پہ اپنا بھی انڈیا کا ایکسس شروع کر دیا ٹریڈ کے لیے اور ساتھ میں اور دو پورٹ سے جو انڈیا اور جاپان نے آپس میں باٹھ گئے پھر اس کے بعد چائنہ نے جبوٹی جو پورٹ ہے جبوٹی جو پورٹ ہے اپنا نورٹ افریقہ میں اس کو لیا وہاں اپنی نیویل بیس بنی پہلی ان کی نیویل بیس وہاں بنی ہے اس سے امریکہ کو بھی تھریٹ ہے اور ساتھ میں انڈیا کو بھی بہت سے کنسرن ہے انڈیا کے بھی خطرے ہیں پھر انہوں نے شریلنکہ کا ہمانٹوڈا پورٹ کا ڈیولپمنٹ لیا انڈیا گھرنے کے لیے اس کے بعد گواہدر پورٹ تو انہوں نے کری لیا جب انہوں نے سی پی سی کی تو گواہدر پورٹ آج چائنہ کے پاس پورا کنٹرول ہے پورٹ کا نائنٹی فائی پرسنٹ اس سے جو بھی پرافیٹ ہوتا ہے وہ چائنہ کو جاتا ہے پانچ پرسنٹ پاکستان کے پاس جاتا ہے جیلی امپورٹن ہے ان سے اگریمنٹ کر کے ان کا ایک پورٹ ہے جو لکش دیب کے نزلیق پڑتا ہے اس پہ انہوں نے اوبزرویشن سٹیشن بنایا تاکہ انڈیا پہ واش کرنے کے انڈیا کے ساتھ میں بھی انہوں نے پورٹ لینے کی کوشش کی اور کافی تک سکسیسفل بھی ہو گئے لیکن تو اس طریقے سے جو ہے چائنہ نے یہ جو پورٹ لیے ان پورٹ سے لے کر کے سٹرنگ و پلس ایک بنایا ہے انڈیا نوشن میں انڈیا اینڈے کا تاکہ ان کی کبھی بھی انڈیا کو وہ سی میں کوئی ہمارا ٹریڈ روٹس کو اس کو بلاک کر سکے اب اس کے بعد جو ہے جو کچھ بھی چائنہ کے ساتھ ہوا جب پرائم نیسٹر موڈی آئے ہماری چائنہ کے پرائم نیسٹروں سے میٹنگ نہیں ہوتی تھی ان کے پریسیڈنٹ سے میٹنگ نہیں ہوتی جب موڈی آئے تو موڈی کی جو فرسٹ اپنے تینیور کے اندر بارہ یا تیرہ بار میٹنگ ہوئی زی سے ان کے پریسیڈنٹ سے چائنیس پریسیڈنٹ سے اور پانچ وزٹ سی موڈی کی انہوں نے وزٹ کی چائنہ کے انتر اور ان کی یہ ایک پرپس تھی کہ ہم چائنہ کے ساتھ اچھے رکھیں سب کچھ رکھیں لیکن موڈی صاحب یہ ایک خاص بات تھی نیرو کی طرح چائنہ کو انہوں نے کچھ دیا نہیں اور ساتھ میں چائنہ کو انہوں نے افیکٹیبلی کاؤنٹر بھی کیا اپنا شٹ ہس ڈاؤن نہیں کی کہ ہم نے چڑے گئے اور سب کو چھوڑ کے آگے ہاں جو کچھ آپ کرو تو ہمیشہ ایکٹیو رہے اب دوزار پندرہ میں موڈی صاحب سٹیڈ وزٹ میں گئے چائنہ میں ایگریمنٹس کر کے آئے ٹریٹ کے ایگریمنٹس کر کے آئے بات چیز کر کے آئے لیکن ایک ون ٹو ون فیس ٹو فیس بات کی سپٹیمبر دوزار سولہ میں دوبارہ وزٹ کیے چائنہ میں جی ٹونٹی کی سمیٹ کرنے کے لئے اس کے بعد تھرڈ ان کی وزٹ تھی سپٹیمبر دوزارہ میں برکس کی سمیٹ اٹینڈ کرنے کے لئے پھر اپریل دوزارہ میں ان کی فورت وزٹ تھی چائنہ کے لئے سپیشل سمیٹ ہوئی تھی چائنیز پریزیڈن کے ساتھ وہان میں اس لئے میٹنگ ہوئی کہ چائنیز پریزیڈن نے موڈی صاحب کو ریکویس کیا میٹنگ کرنے کے لئے کیونکہ امریکہ چائنہ کو پر تھرٹ دے رہا تھا اس کے بعد انہوں نے بات چیت کی اور شاید انہوں نے کیونکہ انڈیا کے بھی انٹریسٹ ہیں یو ایس کے بھی انٹریسٹ ہیں تو موڈی ان کو لگی کہ یہ ٹھیک آدمی ہیں جو یو ایس پریزیڈن سے بات بھی کر سکتے ہیں تو اس چیز میں گئے اس میں کیا ہوا آگے میں اس کے بارے میں تو کچھ نہیں جانتا لیکن اس سے پہلے جو ہے ایک موڈی نے پھر وزٹ کیا ایسیو سمیٹ کے لئے کوئی جگہ ہے اس میں جا کے وزٹ کر کے آئے اس ایسیو سمیٹ پر اٹینڈ کر کے آئے اس پات یہ ہوئی لیکن جب بھی موڈی وہاں گئے موڈی اس چیز کا خیال رکھا کہ جیسے چائنیز اپنے ٹھیک کرتے تھے اس سے پہلے ایک چائنیز جو پریزیڈن تھے سپٹمبر 2017 میں انڈیا میں وزٹ کیا اور تین دن کے وزٹ پہ آئے تھے سپٹمبر 2014 میں اور یہاں پہ آ کر کہ انہوں نے جیسی وہ یہاں پہ لینڈ کیے اس ٹائم کے ٹائم پہ یہ ایک چول لائی کے بعد ان کی پہلی سٹیٹ وزٹ تھی اور یہاں پہ پبلک میٹنگز تھی تو ایک چائنیز کا سٹیٹ پریشر ان کی پریشر ٹیکٹکس ہوتی ہے کہ جیسے یہ آئے جیسے جیسے واشپی ساتھ پہ ساتھ کیا وہاں پہ انہوں نے جیسے واشپی یہاں وزٹ کیے انہوں نے ویتنام پہ اٹیک کر دیا تو اس ٹائم پہ چمار جگہ ہمارچر پردیش میں تین سو کلومیٹر دور ہے لے سے وہاں پہ چائنیز سولجر سے انٹویشن کی کچھ گھنٹے پہلے زی کے یہاں لینڈ کرنے سے اس کا کوئی ذکر نہیں ہوا ہماری گورنمنٹ نے ایمیجیٹلی ایکشن لیا اور وہاں پہ ائر لفٹ کر کے بہت بڑی کنٹیجنٹ جو ہے سولجرز کی وہاں پہ اٹرپلائے کر دی تاکہ جو چائنیز کو گھرات ہونے شروع ہوئی کہ یہ کیا ہوا وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اور یہ جب ان کی یہاں پہ زی کی میٹنگ تھی تو یہاں پہ کوئی اس کے اوکر زکر نہیں کیا گیا اور ایک پوری وامت کے ساتھ یہ سارا کچھ چلتا رہا اور اس کے بعد دوسرا ہے جب چائنیز پریزیڈنٹ یہاں پہ آئے تھے تو شیر لنکا اور مالڈیس ہو گیا ہے یہ شیر لنکا اور مالڈیس اس لی ہو گیا ہے کہ انڈیا کے بیک یارڈ میں تھے تاکہ انڈیا کو بتانے کے لیے کہ میں وہاں بھی جا رہا ہوں ہم کو چھنانے کے لیے آ گئے تھے انڈیا کے بیک یارڈ میں کہ میں وہاں کے لیشن اپروگ کر رہا ہوں اور انڈیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لیکن اسی پیرنڈ میں موڈی صاحب نے کیا کیا تھا پرنام مکر جی ہمارے پریزیڈنٹ تھے ان کو بھیجا ویتنام اور وہ ویتنام سے چکر کار کے جب یہاں لینڈ کیے اپنے گجرات میں احمد آباد میں تو پرنام مکر جی لینڈ کیے دلی میں ویتنام سے اوپر کیا ویتنام چائنہ کا ایک ورس ٹینیمی ہے اس کے نیبروں میں جس سے چائنہ کے ورس پٹ بھی چکا اور اس کے بعد جب پیرنڈ موڈی بھی جاتے تھے تو وہ جگہ بار بار جا کر کے ایسا کرتے تھے کہ جیسے ایک بار گئے ویتنام چلے گئے ویتنام نے کہا جی ہم کو مسائل سے برمبوس موڈی نے کہا جی مسائل بھی لے لو آپ ایسا کرو ہمارے پاس مسائل بورٹس بھی لے لو اور ان کو جی یوز کرنا ہے ان کو یوز کرنا کس کے خلاف ان کو یوز کرنا چائنے خلاف تو ایسا ان کا اس طرح پہ ہمارا ایٹیجوڈ تھا ہمارے پرائیم میسٹر کا اور اس کے بعد جو ہے یہ ہم جیسے ان سے ڈیل کرتے رہے تو میں وہی کہا کہ ہمارے پرائیم میسٹر نے کبھی بھی ان کے سامنے ہتھیار نہیں پھینکے یا اپنے شیٹر سڈان نہیں کی تو ایک یہ فرق تھا اپنے موڈی کے اندر اور باقیوں کے اندر اب دوسری بات ہی آ جاتی ہے کہ انڈیا ان کے ساتھ چائنے کے ساتھ چاہ کرنا چاہیے آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کے اندر چائنے نے کیا کیا یہ جو وائرس پہلا ہے اس سے انڈیا کے اکنومی بڑا فرق پڑا ہے اور ورڈ بھی جو ہے وہ اکٹھا ہو رہا ہے چائنے کلاف ایکشن لینے کے لیے اور مجھے لگتا ہے کہ بہت سٹرکٹ ایکشن ہوں گے چائنے کے کلاف نیر فیوچر میں جیسے ہم اس سے ڈیل کر لیتے ہیں وائرس سے تو ہم چائنے کلاف ایکشن چروع ہوں گے تو لیکن دوسری بات اس کے اوپر ہے کہ انڈیا کا جو بیسی کیا ہے کہ ایک یہ کہیں کہ چائنے جسے صاحب سے ہمارے ساتھ پاکستان کے اندر بارڈر کے اندر سٹرنگ آ پلس کر رہا ہے کر رہا ہے پھر کیسے جیسے نورٹ اس کی ملٹنسی کو سپورٹ کرتا ہے یہ نیکسولیٹ کی مومنٹ کو سپورٹ کرتا ہے ہم پاکستان کو انڈیا کو کوئی بینیفیٹ نہیں ہونے دیتا نسجی میں جانے گا یا کسی میں تو انڈیا کو ایک سٹیپ لینا چاہیے سب سے پہلے انڈیا کو تبت کو یہ کہنا چاہیے کہ تبت is not part of چائنہ اور اس کے بعد ایک چائنہ کو ایک اس سے بڑا کوئی تماشا نہیں لگیا چائنہ بہت سنسٹیو ہے تبت کے بارے میں اور ساتھ میں چائنہ سنسٹیو ہے تیوان کے بارے میں دوسرا انڈیا کو دینا چاہیے کہ جو بھی ہماری جو ہے اپن سپورٹ دینی چاہیے فر انڈیپینڈنس آف تبت پھر ان کو تبت کی گورنمنٹ ان ایکسائل فارم کر کے اس کو ایک اپنائز کرنا چاہیے کیونکہ انڈیا کے لیے ایک بہت ضروری چیزیں ہیں کہ چائنہ کو کاؤنٹر کرنا اور ڈریکٹ فیس ٹو فیس کاؤنٹر کرنا مجھے لگتا ہے پی اے موڈی کے اندر یہ پاوس بھی ہے اور وہ یہ چیز کر بھی سکتے ہیں اور چوتھی بات یہ کرنا چاہیے کہ جیسے تیوان کا ہمارے پاس کیا ریلیشن ہے ان کے ٹریڈ ریپیزنٹیٹیو جو ہیں وہ انڈیا میں ہیں ٹریڈ کی ہماری بات ہوتی ہے اور جب پی اے موڈی کی دوزارت چوتھا میں ان کے سویرنگ ہوئی تھی تو جو تیوان کے ٹریڈ ریپیزنٹیٹیو ان کو بلائیا گیا تھا انہوں نے میٹنگ اٹھنگ کی تھی سویرنگ مجھے لگتا ہے کہ آپ یہ جو چیز ہے یہ ورڈ سارا سوچ رہا ہے اور باقی جو آپ کے جو یو ایس ہیں چاہیے یوروپین کنٹریز ہیں وہ تیوان کو دوبارہ سے میں لے کے آئیں گے ہم اگر کشمیر کے اوپر سنسٹیو ہے پاکستان چائنہ جو ہے وہ تیوان کے اوپر دس ٹیم جیدہ سنسٹیو ہے اور یہ چائنہ کو بڑا جیدہ چھٹکا لگے گا اور یہ جو پالیسی ہونے کے ساتھ اگر ہم ایسا ایڈاپٹ کریں گے اور ورڈ ایسا ایڈاپٹ کرے گا تو چائنہ کے ٹوڑے ہونے میں بھی دیر نہیں لگے گی اور چائنہ جیسے ورڈ میں لے کے آئے ایک وارس لے کے آئے یا ایسے فیوچر میں سمجھے بائیولوجیکل وارفیر سٹارٹ کیا ہے اس کا ورڈ جرور آنسر دے گا اور ساتھ میں جو ہماری جو پالیسی چائنہ کو پلیس کرنے کی اس کو چھوڑنا چاہیے اور نیچولی بات ہے کہ ہم جیسے اپنے ایکسرسائزز کرتے ہیں اپنے انڈین اوشن کے انتر ایکسرسز کرتے ہیں یو ایس اور جبان آتے ہیں اس کو چائنہ کو کاؤنٹر کرنے کیلئے کرتے ہیں اور فیوچر میں بھی جو چائنہ کو ہمیں فورس فولی کاؤنٹر کرنا چاہیے تاکہ اس کے ساتھ ہمارے کنٹری میں ایک پاکستان اور ایک چائنہ اور یو ایس بھی اگر ہم سے آج سپورٹ مانگتا ہے تو ہم یو ایس سے بھی کہیں کہ پاکستانو کنٹرول کرو نہیں تو پاکستان کو ہم کو سپورٹ کرو پیوکے لینے میں سپورٹ کرو اور پاکستان کو بریک کرنے کی بات ہو کہ جب دونوں کنٹریز ٹوٹیں گی تب ہمارے دیش میں پیس آئے گی اور میں آپ کو ایسے ایسی ویڈیوز کچھ لاتا رہوں گا چائنہ کے بارے میں بھی میرے پاس بڑا میٹیریل ہے جیسے سٹرنگ آپلز کے بارے میں ہے کیسے ہمارا انفرسٹرکچر ہم ڈیولیو کر رہے ہیں اپنے چائنہ بارڈر پہ پھر ہماری کیسی ہماری فوج کی تیاری ہے کیسے آپ دیکھ لیجئے ہم ایکیپمنٹ کرینے کے لیے ہیں پھر ہم باقی بھی کچھ اور انٹریسٹنگ ویڈیوز ہیں کیسے ہم نے اپنے انڈیا نوشن کو سیف گارڈ کیا ہمارا سات ہزار پاؤزا سولہ کلومیٹر کا ہمارا سکی کوسٹ ہے وہ بھی ہمارے لیے ایک چیلنج ہے اس کو کیسے انڈیا کنٹرول کر رہا ہے تو یہ سب چیزیں آپ کو میں الگ الگ ویڈیوز میں بتاتا دوں